احتساب عدالت راولپنڈی میں ناروال سپورٹس کامپلیکس کیس کی سماعت کے دوران فاضل جج نے استفسار کیا کہ نیب کب تک ریفرنس دار کرے گا ہم نوے دن کے اندر ریفرنس دائر کر دیں گے نیب کا جواب عدالت نے لیگی رہنما احسن اقبال کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 فروری تک توسیح کر دی احتساب عدالت راولپنڈی میں ناروال سپورٹس کامپلیکس کیس کی سماعت ہوئی نیب نے گرفتار لگی رکن قومی اسیملی احسن اقبال کو عدالت میں بھیج کیا احسن اقبال نے کہا کہ نیب سے پوچھے سعودی عرب کو خط لکھا تو کیا جواب ملا نیب نے سعودی عرب سے میرے کتنے ریال برامت کر لیا ہے نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی ایم ای لے پر پروسس جاری ہے جج محمد بشیر نے کہا کہ نیب کو بھی تحقیقات کر رہا ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم ریفرنس میں سب کچھ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے جج محمد بشیر نے سفسار کیا کہ نیب کب تک سپورٹ سٹی ریفرنس زائر کرے گا نیب نے کہا کہ ہم نوے دن کے اندر ریفرنس زائر کر دیں گے فاظر جج نے کہا کہ نوے دن لیمانڈ کے لیے ہیں ریفرنس کے لیے نہیں عدارت نے نیب کو ہدایت کی کہ ریفرنس جد لایا جائے عدارت نے حسن اقبال کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 فروری تک کے لیے توسیح کرتے ہوئے سماعت بولتا بھی کر دی لیکی رہنومہ حسن اقبال نے پیشی کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیب پلی بارگین کر لے ورنہ ہر جانے کا مقدمہ کر دوں گا کہ نیب میرے ساتھ پلی بارگین کر لے نواز شریف کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے صحت بہتر ہوتے ہی وطن واپس آ جائیں گے جو شخص بیٹی کو اس کا حق نہ دے سکے وہ بیٹی اور والد کے جذبات کیسے سمجھ سکتا ہے حکومت سب کچھ اداروں پر ڈال دیتی ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہے جو ہی نواز شریف صاحب کی صحت سٹیبلائز ہوتی ہے خود شباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ جلدہ جلد وطن واپس آئیں اور آکے اپوزیشن لیجر کے طور پر اپنا قدار ادا کریں